آپ کا محضبان رحمت کلیم آپ کے خدمت میں حاضر ہے بلیٹن کا آغاز سرخیوں کے ساتھ کرناٹک حجاب معاملے پر ہائی کوٹ کی تین رکنی بنچ نے سنایا فیصلہ حجاب پر پابندی برقرار حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں طالبات یونیفارن پہننے سے منع نہیں کر سکتی ہائی کوٹ کا بیان ہائی کوٹ سے مسلم طالبات کے عرصیاں خارس اسکول و کالج میں نہیں پہن سکتے حجاب عدالت کا بیان کرناٹک میں حالات پرتناؤں طالبات کی جانب سے سپریم کوٹ میں فیصلے کو چیلنج کرنے کی تیاری حجاب سے متعلق کرناٹک آئی کوٹ نے پابندی برقرار رکھنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ مایوس کن ہے محبوبہ مفتی کا بیان پاکستانی حدود میں غلطی سے مسائل فیر ہونے پر وزیر دفاع رادنا سنگھ نے دیا بیان تحقیقات جاری دو پہر دو وجہ وزیر خارجہ عزیز شنکر یوکرین مسئلے پر راج سبھا میں دیں گے بیان دھائی وجہ لوگ سبھا میں جنوبی کشمیر کے زلہ پلواما کے اونتی پورا کے چار سو علاقے میں انکاؤنٹر ایک ملٹنٹ ہلاک آپریشن ختم روس اور یوکرین جنگ بیس دنوں سے جاری امریکہ کا یوکرین کو اسلحہ پیسہ اور خوراک فرام کرتے رہنے کا اعلان روس یوکرین جنگ پر عالمی عدالت انصاف کا آنے والا ہے فیصلہ کل کسی بھی وقت عالمی عدالت انصاف سنا سکتا ہے اپنا فیصلہ سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ سب سے پہلی خبر اور بڑی خبر کرناٹک ہائی کورٹ سے آئے ہوئے فیصلے کے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ نے آپ میں یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے مطابق اسکول کالج میں حجاب کی اجازت نہیں ہے کرناٹک ہائی کورٹ نے اس کے ساتھی تمام ارجیوں کو خارج کر دی ہے لیکن بڑی خبر یہ ملی ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ جانے کی تیاری چل رہی ہے سپریم کورٹ جا سکتی ہیں طالبات ذرائقہ کرنا ہے کہ تیاریاں چل رہی ہیں کہ بہت جلد کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے جا سکتا ہے حجاب پر پابندی برقرار رکھنے کا ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن اس پابندی سے مسلم طالبات جو ارزی گزارتی ہیں اور خاص طرح سے نقاب پوش برکا پوش اور اسکارف لگا کر کے اسکول و کالج جائے کرتی تھیں ان کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے چونکہ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اس پر پابندی رہے گیا آپ کو یونی فارم میں ہی اسکول کے اندر رہنا ہوگا تو کرناٹک ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کو چیلنج کرنے والی مختلف عرصیوں کو خارج کر دیا ہے ہائی کورٹ نے کہا کہ حجاب پہننا اسلام کا لازمی مذہبی عمل نہیں ہے اڑوپی کی مسلم طالبات نے کرناٹک ہائی کورٹ میں عرضی دائر کرتے ہوئے اسکولوں میں حجاب پہننے پر عائد پابندی کو چیلنج کیا تھا عدالت نے طالبات کی متعدد عرضیوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ طالبات اسکولی یونی فارم پہننے سے انکار نہیں کر سکتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ فیصلہ سنانے سے پہلے ہی پورے علاقے میں خاصت سے اڑوپی کے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا تھا کئی ایسلا میں اور آج ساڑھے دس بجے تین جوزوں کی بینچ نے اس فیصلے کو سنایا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو لے کر کے اب سپریم کورٹ جانے کی تیاری چل رہی ہے کرناٹک ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا اس میں مسلم طالبات کو ایک بڑا جھٹکہ لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ مسلم طالبات کی امید تھی کہ ہجاب پر پابندی لگانے کا جو فیصلہ اسے اٹھا لیا جائے گا لیکن خبر مل رہی ہے اور عدالت کا یہ فیصلہ جو آیا ہے اسے جھٹکہ لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ آج کرناٹک ہائی کورٹ کی خصوصی بینچ نے ہجاب کیس پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے ہجاب کو اسلام کا اہم حصہ نہیں بتایا ہے عدالت کے مطابق ہجاب اسلام کا اہم پارٹ نہیں ہے کرناٹک ہائی کورٹ نے آج فیصلہ سناتے ہوئے تعلیمی اداروں میں ہجاب پر پابندی کو چیلنج کرنے والی تمام درخواستوں کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا ہے کہ ہجاب پہننا اسلام میں ضروری نہیں ہے کرناٹک ہائی کورٹ کے مطابق ہجاب کو اسلام میں ضروری نہیں مانا گیا ہے عدالت نے ہجاب پہننے سے مطلق دائر تمام ارضیوں کو آج خارج کر دیا ہے تو آج عدالت میں کس طرح کے کاروائی ہوئی عدالت میں ہائی کورٹ کا فیصلہ کیسا رہا جیسے جو آوستی کی بینچ نے کیا کچھ فاسطہ سنایا وہ بھی سن لے گی سکتہ ٹھیک بہتاری آئی نیجا موسیقی علیہ السلام بحالی سنیجے قاناتی باع این طور پر محارن اجزاد ہمیدار ہجاز آئی اجاز کانون کارونا کارونا اجاز آئیی نیجا leverage وقتی مجتور بینک باستیاب حجاب The second question is whether prescription of school uniform is not legally permissible as being violative of petitioner's fundamental rights inter-area guaranteed under article 19.1.a i.e. freedom of expression and article 21. i.e. privacy of the constitution The third question is whether the government order detail 5.2.2022 apart from being incompetent is issued without application of mind and further is manifestly arbitrary and therefore violates article 14 and 15 of the constitution The last question is whether any case is made out in writ petition no. 2146 of 2022 for issuance of a direction for initiating disciplinary inquiry against respondent no. 6 to 14 and for issuance of a writ of co-warranto against respondent no. 15 and 16 Our answer to first question is we are of the considered opinion that wearing of hijab by muslim women does not form a part of essential religious practice in islamic faith The answer to our second question is we are of the considered opinion that the prescription of school uniform is only a reasonable restriction constitution constitutionally permissible which the students cannot object to The answer to third question is in view of above we are of the considered opinion that the government has power to issue the impugned government order date 5.2.2022 and no case is made out for its invalidation The answer to fourth question is we are of the considered opinion that no case is made out in writ petition no. 2146 of 2022 for issuance of a direction for initiating disciplinary inquiry against respondent no. 6 to 14 The prayer for issuance of writ of co-warranto against respondent no. 15 and 16 is rejected being not maintainable Accordingly Accordingly In the above circumstances All these reputations being devoid of merits Are liable to be and accordingly are dismissed In way of dismissal of these reputations All the pending applications Pale into significance He has no longer کر سنایا گیا تین سوالات حدالت کی جانب سے بینج کی جانب سے خود تیار کیا گیا تمام معلوم کو ہی سنوائی کے بعد اور اس کا خود جواب حدالت کی جانب سے دیا گیا اور ان تمام جوابات کو اخیص کرنے کے بعد مشترکہ طور پر متحدہ طور پر تینوں رکنے تین رکنی بینج یعنی تینوں جائزز کی متفقہ بینج کا یہ فیصلہ آیا کہ ہجاب پر پاوندی برقرار رہے گی سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے اس فیصلے کے بعد حکمرہ جماعت کے جانب سے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے لیکن اپوزیشن کے جانب سے اس کے خلاف میں احتجاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس فیصلے کو مایو سکن قرار دیا جا رہا ہے سب سے پہلے پی ڈی پی صدر اور جمہو کشمیر کے سابق وزیرالہ محبوہ مفتی کا بیان سامنے آیا ٹویٹر کے ذریعے انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ کرناٹک ہائی کورٹ کا جو بیان آیا ہے وہ اپنے آپ میں مایو سکن ہے ہجاب پر پابندی پر قرار رکھنے کا جو فیصلہ لگیا گیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے وہ مایو سکن ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف حکومت سرکار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خواتین کو ایمپاور کرنا ہے بائی اختیار کرنا ہے لڑکیوں کو بائی اختیار کرنا ہے وہیں دوسری طرف ان کے جو عام حقوق ہیں چوائس کے انتخاب کے کہ وہ کیا پہنے کیا کھائیں کیا رہیں یہ چوائس کے حقوق جو بہت ہی معمولی ہے قانون کے آئین کے حساب سے انہیں ملے ہیں اس پر بھی پابندی لگ رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہجاب کا معاملہ صرف ایک اس کو مذہبی رنگ دینے کی ضرورت نہیں مذہبی معاملہ نہیں ہے یہ فریڈم ٹو چوز ہے یعنی کہ آپ کو اختیار کرنے کی آزادی جو ہے آزادی اختیار جو دی گئی ہے اس آزادی کا معاملہ ہے صرف اس کو مذہب کے رنگ سے نہ دیکھا جائے تو محبوبہ مفتی کرنا محبوبہ مفتی نے اس فیصلے کو کرناٹک ہائی کوٹ کے فیصلے کو مایوس کن قرار دیا ہے اب چلتے ہیں آپ کو لیا چلتے ہیں راج سبا چونکہ آج مرکزی وزیر دفاع راجنات سنگھ کی طرف سے راج سبا میں پاکستان میں وجہشتہ دینوں بازرپتہ طور پہ ہندوستان کی جانب سے غلطی سے جو میزائل فیر ہو گیا تھا اس پر بیان دیا گیا صفائی پیش کی گئی اور کہا گیا کہ یہ پورا واقعہ کیسے پیش آیا اور اس پر حکومت تحقیقات کر رہی ہے تو معاملہ پاکستان کے ساتھ اس مسئلے پر کیا کچھ بات ہوئی ہے ان تمام حوالوں سے آج انہوں نے راج سبا میں ابھی جواب دیا ہے تھوڑے دیر بعد وہ لوگ سبا میں بھی جواب دیں گے لیکن راج سبا میں کیا کچھ بیان دیا راج سبا کو کیا بتایا وہ بھی سنیے میں گریمہ بھائی صدن کو نو مارچ دوہزار بائیس کو ہوئی ایک گھٹنا سے اوگت کرانا چاہتا ہوں یہ گھٹنا انسٹیکشن کے دوران انجانے میں ہوئی مسائل کی ریلیز سے سمبندت ہے مسائل یونٹ کے روٹین مینٹیننس اور انسٹیکشن کے دوران سام کو لگ وقت سات بجے درگھٹنا بس ایک مسائل ریلیز ہو گئی بعد میں گیانت ہوا کہ یہ مسائل پاکستان کے شطر میں جا کر گری یہ گھٹنا کھیج جنک پرنت یہ راحت کی بات ہے کہ اس درگھٹنا سے کسی بھی پرکار کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تباپتی مہدے میں صدن کو توچک کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے اس گھٹنا کو بہت ہی گمھیرتا پربک لیا ہے اور اس کے لیے ایک عوب چارک اچھستری جانچ کے آدیس بھی دے دیئے گئے ہیں کتھت درگھٹنا کا ستھیک کارن جانچ کے بعد بھی پتا چل پائے گا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس گھٹنا کے سندر میں آپریشنز مینٹیننس تثہ انسیکشن کے لیے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروشیورز کی سمیچھا بھی کی جا رہی ہے ہم اپنے ویپن سسٹم کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو سربوچ پراتھوکتہ دیتے ہیں اس سمبندھ میں یعنی کسی بھی پرکار کی خامی پائی آتی ہے تو اسے ترنت دور کیا جائے گا میں صدن کو آسوس کرنا شاہتا ہوں کہ ہمارا میسائی سسٹم اتیانت سرکشت اور بھروسے مند ہے اس کے علاوہ ہمارے سیفٹی پروسیجورز اور پروٹوکولز اچھا تری ہیں اور سمیہ سمیہ پر اس کی سمکشہ بھی کی جاتی ہے ہماری آرن فورسز ویل ٹرینڈ یا ڈیسٹیپلنڈ ہیں اور اس پرکار کے سسٹم کو ہینڈل کرنے کا اچھا انبھو بھی رکھتی ہے جنوبی کشمیر سے آج صبح صبح خبر آئی انکاؤنٹر کو لے کر کے جنوبی کشمیر کے ظلہ پلواما کے اونتی پورا کے چار سو علاقے میں انکاؤنٹر کی خبر ملی ابھی تک کے جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے اس میں ایک ملی ٹرینڈ کو حلق کرنے میں کامیابی ملی ہے انکاؤنٹر ختم ہو چکا ہے آپریشن سچ آپریشن جاری ہے اونتی پورا کے چار سو علاقے میں آج صبح بازابتر طور پر مارکار آرائی ہوئی انکاؤنٹر کے دوران ایک ملی ٹرینڈ کو مارا گیا ہے شناخت ابھی پتہ نہیں چل پائی ہے لیکن پولیس فوج کی مشترکہ ٹیم نے چار سو کے علاقے کا محاصرہ کر کے آج صبح صبح تلاشی کاروائی شروع کر دی جیسے ہی فورسز کی مشترکہ ٹیم مشتبہ مقامات کی طرف پہنچی تو وہاں چھپے ہوئے ملی ٹرینڈوں نے فورسز ملی ٹرینڈ کو حلاق کرنے میں کامیابی ملی ہے اس خبر پر مزید تفصیلات کے ساتھ ہمارے نمائندے گراؤنڈ سیرو سے شیخ کوسر جڑ چکے ہیں کوسر بہت بہت شکریہ کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات ہیں ایک ملی ٹرینڈ کے حلاق کیا جانے کی خبر ہے اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے اور اپ ڈیٹ ہیں آپ کے پاس جی ملکل وحمد آپ کو بتا دوں کہ آج صبح ساڑھے آٹھ کے قریب سیکیورٹی فورسز کو اطلاح ملی تھی کہ چرسو اونتی پورا میں ملٹینڈ چھپے ہوئے ہیں اس کے بعد پورے علاقے میں چلایا گیا سرچ آپریشن کے دوران ملٹینڈوں نے اندہ دون فائرنگ کی جو کہ انکانٹر میں تبدیل ہوا اس کے بعد پولیس نے ٹویٹ کیا کہ ایک ملٹینڈ مارا جا چکا ہے اور ابھی بھی سرچ آپریشن جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مزید بھی ملٹینڈ چھپے ہو سکتے ہیں علاقے میں تو کسی کو آنے جانے کی اجادت نہیں دی جا رہی ہے تو پھلال ابھی سرچ آپریشن جا رہی ہے یہ جو ملٹینڈ حلاق کیا گیا ہے کیا اس کے حوالے سے کوئی تفصیلات پیش کی گئی ہے یہ شناخت ہو پائی ہے کس نام سے ہے کس شہر کا مقامی ہے یا غیر مقامی ہے یا پھر کیا تعلقات ان کے رہے ہیں ان کے کیسز وغیرہ کے حوالے سے اسے ملٹینڈ کے حوالے سے تفصیلات آپ کے پاس جو پولیس نے ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک ملٹینڈ مارا جا چکا ہے لیکن یہ ابھی کہنا مشکل ہوگا کہ یہ ملٹینڈ مقامی ہے یا فائرنر ہے یہ ابھی کہنا مشکل ہوگا لیکن یہ ساپ طریقے میں یہ انہوں نے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ ایک ملٹینڈ مارا جا چکا ہے مزید ملٹینڈ بھی چھپے ہو سکتے ہیں علاقے میں اس حوالے سے سیکیورٹی فورسز نے تمام جو انٹری ایکزٹ پوائنٹ سے ان کو سیل کر دیا گیا ہے کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں جا رہی ہے انٹرنیٹ وغیرے کی فیسلیٹی کے حوالے سے کیا کچھ اپڈیٹ ہے انٹرنیٹ کی سرویس صبح سے ہی انکاؤنٹر کے وقت سے ہی جاری ہے یا پھر بیچ میں سسپنڈ کیا گیا تھا رکاوٹ کسی طرح سے ڈالی گئی تھی یا پھر انٹرنیٹ پر کوئی پابندی نہیں تھی جی بالکل رحمت جو ہی ہم انکاؤنٹر سائٹ پہ چلے گئے تو وہاں سے ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنیٹ سرویس جو ابھی تک مطلب سسپنڈ نہیں ہے بلکہ جاری ہے تو وہ ہم نے دیکھا یہ سب سے مطلب خاص کر جنرلسٹوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے کیونکہ وقت پہ ہم لوگوں کو یہ جو انفارمیشن دے پا رہا ہے تو اس حوالے سے یہ رہا کی بات ہے کہ خاص کر جنرلسٹوں کو ابھی بھی انکاؤنٹر یا انٹرنیٹ سرویس جاری ہے جی رحمت ایسے میں ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کتے دیر سے یہ انکاؤنٹر چل رہا ہے کس وقت سے چل رہا ہے اور آگے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کس وقت تک جاری رہ سکتا ہے جی بالکل یہ جو صبح سویریا ساڑی آٹھ کے قریب انکاؤنٹر سٹارٹ ہوا تھا اس ٹائم دونوں طرف گولیوں کا تبادلہ جاری رہا کچھ وقت کے لئے تو اس کے بعد گولیوں کا تبادلہ بند ہو گیا تو ابھی بھی سرچ آپریشن علاقے میں جاری ہے آگے کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ گھنا یہ جو آبادی والا علاقہ ہے اس میں مطلب بہت ہی سوچ سمجھ کے ان کو سرچ کرنا پڑتا ہے کیونکہ کسی بھی مکان میں ملٹن چھپے ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ شیخ کو سر تفصیلات فرام کرنے لئے تو شیخ کو سر بتا رہے تھے چارسوں میں جو انکاؤنٹر چل رہا ہے اس میں ایک ملٹن کو مار گرائے گیا ہے ابھی اور تلاشی آپریشن چل رہی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ کچھ اور ملٹن یہاں پر چھپے ہوئے ہیں پل پل کا اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے اگر اور کچھ اس میں ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو گلستانی اس پر ملے گا لیکن وادی کشمیر میں خاصت سے جمہو کشمیر میں پرائیوٹ اسکولوں کو لے کر کے ٹرانسپورٹیشن کے چارج کو لے کر کے کافی ہنگامہ ہے پچھلے دنوں باہدابتہ کمیٹی کے طرف سے یہ ریائت دی گئی تھی کہ بارہ فیصد تک ٹرانسپورٹیشن کے چارج میں وہ اضافہ کر سکتے ہیں اس کے باوجود بھی خبر ملے یہ ہے کہ ایک بار پھر سے ڈائریکٹر آف اسکول ایڈوکیشن کشمیر کو ایک نیا نوٹفیکیشن اور ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے جس میں پرائیوٹ بس سرویس اسکول بس سرویس جو پرائیوٹ اسکولوں کے ہوتے اس کو لے کر کے رہنما خطوط ایک بار پھر سے تیہ کیے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ خلاف ورسیہ ہو رہی ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بارہ فیصد کا معاملہ اس لیے بھی حضم نہیں ہو رہا ہے کہ ایک اسکول ایک پرائیوٹ اسکول جو اپنے بس کا چارج اگر ایک اسٹوڈنٹ پر بارہ سو روپے رکھتا ہے تو وہ بھی بارہ فیصد بڑھائے گا اگر دوسرا اسکول اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے ترانسپورٹیشن چارج چودہ سو رکھتا ہے تو کیا وہ بھی بارہ فیصد بڑھائے گا اس طرح سے ایک بادابتہ طور پر کوئی قیمت تائی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے عوام کا یہ ماننا تھا کہ اگر آپ دو سو سو دو سو روپے فکس کرتے پرسنٹیز کے بجائے تو زیادہ بہتر ہوتا اس سے اسٹوڈنٹ کا وہ اسٹوڈنٹ کے والدین کا بھی کو بھی زیادہ بوجھ نہیں پڑتا یہ بارہ فیصد بڑھانے کی وجہ سے جہاں پر ٹانسپورٹیشن مہنی ہے جس اسکول کا ٹانسپورٹیشن چارج زیادہ ہے وہاں اور زیادہ مہنگا ہو جائے گا وہ چارج اور جہاں پر کم ہے تو اس کا بھی مہنگا ہو جائے گا تو اس صورتحال کے بیچ پرائیویٹ اسکولوں کے جانب سے جو رانوما خطوط ایڈوکیشن ڈائریکٹر ایڈوکیشن کی جانب سے جاری کیے گئے تھے اس کے بھی خلاف ورزی کی شکایات مل رہی ہیں اور اس طرح سے پرائیویٹ اسکول کا معاملہ ٹانسپورٹیشن کا معاملہ خاص طور سے سرکیوں میں ہے حلال ہنجوری ہمارے سرنگر سے بہت روجود چکے ہیں حلال بہت بہت شکریہ یہ نیا آرڈر جاری ہوا ہے اس آرڈر کو دیکھ کر کے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آخر چل کیا رہا ہے پرائیویٹ اسکولوں میں ٹرانسپورٹیشن کو لے کر کے اس سے ایڈوائزری کو یہ کہیے کہ یہ آرڈر کو جاری کرنے کا مقصد کیا ہے پہلے یہ ہمارے ویورٹ کو بتائیں پھر آگے دوسرے مسائل پیش آ رہے ہیں والدین کو خاص طرف سے اس پر بھی بات کریں بلکل رحمت جہاں تک اس آرڈر کا مقصد اگر ہم آپ کو میں بتا دوں تو ایک رسم ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی جو سال دوہزار انیس میں آرڈر جاری کیا گیا تھا ٹرانسپورٹ فیز کو لے کر اس میں بھی وائلیشن دیکھی گئی ہے اور جو کنسرن ایتورٹیز ہیں انہیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ایسے آرڈرز کا وائلیشن زمینستہ پر ہو رہا ہے ایسی بات نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ سرکار کو یہ چیزیں نوٹس میں نہیں ہے سرکار کو پتا نہیں ہے جیسا کہ آپ نے خود ہی سمجھایا کہ ایک ہی ڈسٹنس پر دو ہی سکول آتے ہیں اور ان دو سکولوں کا فیز سٹرکچر الگ الگ ہے کوئی دو ہزار لیتا ہے کوئی بارہ سو ہی لیتا ہے کوئی بارہ سو ہی لیتا ہے کوئی چھے سو ہی لیتا ہے اور یہ فرق واضح ہے جتنا بڑا سکول جتنا بڑا سکول کا سٹینڈر اور سٹائٹس ہے اتنا ہی ٹرانسپورٹیشن چارجز ہے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ تیل سیم ڈالا جاتا ہے ایک ہی پمکہ ڈالا جاتا ہے گاڑی بھی سیم ہے ڈرائیور بھی سیم ہے اور سٹوڈنٹس بھی اس گاڑی میں اتنے ہی آتے ہیں کوئی خاص طرح کا کوئی بزنس کلاس نہیں ہے بلکہ عام بس وہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکول در سکول کتنا ڈیفرنس رکھا گیا ہے اور سرکار کو ایڈمیسٹریشن کو ان چیزوں کا پتہ ہے اب چونکہ اب تھوڑا سا ڈیجٹالائز ہو گیا کیا گیا ہے لیکن اب اس میں پیرنٹس کو بہت زیادہ ہوشار ہونے کی ضرورت ہے اور پیرنٹس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سال دوہزار انیس کو آرڈر کیا ہے اور وہ سال دوہزار انیس کو آرڈر بھی نہ دکھایا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے اس وجہ سے پیرنٹس کو بھی اب تھوڑا سا ہوشار ہونا چاہیے اور انہیں دیکھنا چاہے کہ سال دوہزار انیس کا اکٹوبر کے مہینے میں جو جاری کیا گیا تھا وہ ریٹ کیا تھا اور اس میں بارہ فیصد جو اوفیشلی انانسمنٹ کیا گیا ہے اس کے حساب سے انہیں دینا ہوگا سرکار پردہ داری کر رہی ہے سرکار کو یہ واضح طور پر منشن کر دینا چاہیے تھا کہ پانچ کلومیٹر کے لیے آپ کتنا وصول ہوگے دس کلومیٹر کے لیے کتنا وصول ہوگے ٹھیک اس طرح جس طرح جس طرح سے جو ایسویشن ہے پرائیوٹ سکولز کی انہوں نے کہا تھا پانچ کلومیٹر کے لیے وہ انیس سو پچاس اور پھر چوبیس سو دس کلومیٹر کی ریڈیس کے لیے تو اسی طرح سے گارنمنٹ کو بھی واضح طور پر صاف شفاق الفاظ میں بغیر کسی کھوٹ کے بغیر کسی چوری کے یہ چیز واضح کر دینی چاہیے تھی جگہ جگہ پر یہ چیزیں چسپا کر لینی چاہیے تھی جہاں جہاں پر بھی سکول ہوتا وہاں پر بورٹ پہ وہاں پر دیوار پہ وہاں پر کسی بھی پول پہ لگایا جاتا تو ایویرنس بھی آ جاتی لیکن یہاں پر سرکار اور کچھ پرائیوٹ سکول اداروں کے درمیان یہ ایک کھیل چل رہا ہے جس میں پیرنٹس جو ہے پسے جا رہے ہیں حلال ہاں جو رہے گے جمہ کشمیر کے خاص طور سے گراؤنڈ زیرو سے آپ اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں اگر جمہ کشمیر سے باہر کو دیکھیں یو پی بی آر میں عام طور سے جو پرائیوٹ سکول ہیں وہاں یہ دیکھنے تو ہے کہ ٹرانسپورٹیشن چارج آپ کو پر منت بارہ سو روپیے دینے ہیں اگر بارہ سو روپیے اس پر ریٹ لسٹ میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آٹھ سو میں آپ کا کام چل جاگا وہ آٹھ سو کی پرچی کٹا کر کے وہ اپنا کام نکلوا لیتے ہیں کیا اس طرح کی بھی تصویر جمہ کشمیر میں خاص طور سے دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ پرائیوٹ سکول والے دیکھیں ہر کوئی اپنے فائدے کا ہی ذکر کرتا ہے اور جہاں پر بھی فائدہ ہے وہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جارہے ہیں اگر ہم اس ایف ایپ آر سی کی ریپورٹ کو دیکھیں گے تو انہوں نے ایک ریپورٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ جو سکول انسٹیوشنز ہیں ان کو بزنس انسٹیوشنز نہ بنایا جائے بلکہ انہیں سروس انسٹیوشنز بنایا جائے یعنی کوئی بھی سکول وینچر جہاں پر بھی کھولے گا اس کا صاف شفاہ مقصد یہ ہونا چاہے کہ یہ سروس ٹور سیور سسائٹی ہونا چاہے لیکن بزنس نہیں ہونا چاہے لیکن یہ کچھ ریپورٹ میں لکھا گیا ہے پڑھا جاتا ہے زمین اس طرح پر یہ چیزیں نہیں ہیں زمین اس طرح پر بزنس دیکھا جاتا ہے فائدہ کہاں ہے تجارت ہے صاف ہے اور یہاں پر فائدہ اور نقصان دیکھا جا رہا ہے تو اس وجہ سے جو کچھ کہا جاتا ہے اس پر عمل بہت کم ہوتا ہے اور ٹرانسپورٹ کو بھی اور ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ یونی فارم کو بھی اور یونی فارم کے ساتھ ساتھ جو سیلیبس ہے جو کتابیں ہیں اس کو لے کر بھی ایک بڑا مافیا چل رہا ہے اور اس مافیا کی طرف سرکار کو نظر ہے لیکن ایکشن ندار کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے میں آج کے ڈیٹ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی سکول کی وردی بھی رکھی جاتی ہے اور وہ وردی ایک پٹیکولر دکان سے ملتی ہے وہ آپ کو کھلے بازار میں نہیں مل سکتی ہے اور جب آپ کا کمپیٹیشن اس وردی کو لے کر کم ہو جاتا ہے ان کتابوں کو لے کر کم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو مومانگی ریٹس جو ہے وہ دینی پڑتی ہے اور گنجائش کمپیٹیشن کی جب کم ہو جاتی ہے تو اس سے ہی من مانی کہتے ہیں اور اسی کو مافیا بھی کہتے ہیں اور وہ جمعہ کشمیر میں کافی وقت سے چل رہا ہے اور ٹرانسپورٹ کو لے کر بھی اب وہی کوششیں ہو رہی ہیں اہلال یہ ٹرانسپورٹیشن چارج میں بارہ فیصد کے اضافے کی جو ریایت دی گئی یہ بارہ فیصد کیوں ہے اس سے کم بھی ہو سکتا تھا یا پھر ایسا بھی کیا جا سکتا ہم نے کئی والدین کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ بارہ فیصد نقصان حالانکہ سوال اسی لئے میں نے آپ سب پوچھا تھا کہ ریٹ لسٹ کچھ اور ہو ہوتا کچھ اور ہے کہ ریٹ لسٹ میں اگر بارہ سو روپے ہیں وہ لیتے آٹھ سو روپے ہیں اب چکے انہیں بارہ فیصد اور اضافے کی گنجائش ہو گئے تو وہ جو بارہ سو روپے پہلے لے رہے ہیں اس کے اس میں بارہ پرسنٹ وہ اضافہ کریں گے یعنی کہ اب چارج بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا کیا یہ جو بارہ فیصد کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ فیصلہ صحیح ہے یا پھر والدین کے جانب سے جو کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ سو روپے دو سو روپے پر اسکول کے حوالے سے کہتے کہ اگر آپ کے پاس پانسو کی آبادی ہے سٹوڈنٹس کی تو پھر آپ سو روپے چارج بڑھا سکتے ہیں دو سو روپے بڑھا سکتے ہیں تین سو روپے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا تو کیا ہم یہ مانیں کہ سرکار کی جانب سے بھی اسی بیجنرس کلاس کو یا بیجنرس مافیا کو دیکھا گیا ہے عام لوگوں کو نہیں دیکھا گیا ہے جو ٹرانسپورٹیشن کا چار دے رہے ہیں وہ والدین اپنے بچوں کے لیے بلکل یہ اہم بات ہے یہ اہم بات ہے میں سرکار کے فیصلے کو ہم چیلنج نہیں کرتے ہیں سرکار نے بیسک رائٹیریا کو بنیاد بناتے ہوئے ہی یہ بارہ پیسنٹ کا ہائک کیا ہوگا کیونکہ سال دوہزار انیس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویجز بھی بڑھ گئے ہیں ڈیمینڈز بھی بڑھ گئی ہیں تیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے اور اس تناظر میں مناسب سمجھا گیا ہے اپی فارسی کے ممبران کی جانب سے کہ بارہ پرسنٹ کا اضافہ ہونا چاہیے یا تو ان کی جانب سے پروپر ایگزرسائز ہوا ہے پروپر اینالائز ہوا ہے پوری طرح سے اس میں جو تیکنیکی چیزیں ہیں ان کو دیکھا گیا ہے تب جا کر انہوں نے اس کو بڑھایا ہوگا لیکن پرائیویٹ سکول ایسٹیشن کہتی ہے کہ اس طرح کوئی کام نہیں ہوا ہے اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف کوٹ میں جائیں گے لیکن بات یہ ہے سوال میرا بیسک یہی ہے کہ سال دوہزار انیس میں جو آپ نے ریٹ کارڈ بنایا تھا پہلے آپ اس پہ دیکھیں کہ وہ ایمپلیمنٹ کیوں نہیں ہے اگر وہ ایمپلیمنٹ ہوتا تو سیم ڈسٹنس پہ دو سکول دو ریٹس چارج نہیں کرتے ہیں سوال یہاں پر اٹھتا ہے اور اگر ایک سکول کسی پٹیکولر ڈسٹنس کے لیے پانچ سو روپے چارج کرتے ہیں وہی دوسرا سکول اسی پٹیکولر ڈسٹنس کے لیے ایک ہزار بارہ سو روپے چارج کرتا ہے جہاں پر وائلیشن شروع ہو جاتی ہے اور اگر وہی سکول جو زیادہ چارج کرتا تھا وہ اب سرکار کے اس آرڈر کو جسٹپائی کر کے مزید بارہ پرسنٹ بڑھاتا ہے اور اس وجہ سے اگر وہ اس سے پہلے بارہ سو لیتا تھا اب وہ بارہ سو پلس بارہ پرسنٹ لے کر مزید جو ہے پیسہ اٹھائے گا اور اس طرح سے یہ معاملہ چلتا رہے گا اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا میں نے پہلی بولا رسمن ایک رس میں ابائی گئی ہے کہ یہ آرڈر جاری کیا گیا ایکشن نظارت ایکشن کہیں پر نظر نہیں آئے گا شہلی حلالانجوری بہت بار شکر ہے یہ ایک بڑا لوپ ہول ہے کہ سیم ڈسٹنس ہو دوری بھی سیم ہو بس ایک ہو پٹول ڈیزل جو تیل کی قیمتیں ہیں وہی سیم لگتی ہوں اس کے باوجود بھی اگر چارجز میں فرق آتا ہے تو پھر کہیں کہیں انتظامیہ کو اور سرکار کو گور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا کوئی ایسا لوپ ہول آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے جس سے ان لوگوں کا نقصان ہو جو بہت ہی مشکل صورتحال کے باوجود بھی اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھیج رہے ہیں تاکہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر سکے چونکہ سرکاری اسکولوں سے ان کا ایمان اٹھ چکا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں خیر اسی خبر کے ساتھ اس وقت کا اردو خبرنامہ یہی پر ختم ہوئے چاہتا ہے اپنے محسپان رحمت کلیم کو زیادہ دیجئے خدا حافظ